ڈرزا قیم النار پارا جو پانچ کلو اگلوں کی آنگ میں بھی نہیں اڑے گا میرا دعوی ہے جی گھتک بابا نہیں مہدر نے بتائی ہے پارا میں بتاتا ہوں پھر اس پارا سے آگے ایک قائق اکسیر کر اس کا مشیل کر آپ نے چاروں سینکھیے لے لینے ہیں ایک ایک کلو کالا سینکھیا سرک سینکھیا زرب اور سپیر اور کوئی تانی نہیں لینے جو پانچ سات سے آگ ملتے ہیں وہی لینے چاروں سینکھی ہیں ایک ایک کلو لینے ان کو پیس لیں پیس کے خوب مکس کر لیں یک جا کرنے کے بعد نیارہالی باٹی پہ ڈال کے سینکھلی جگہ میں گیس حالے چھلے کے اوپر باٹی رہتے چھلا کھول دے کھول یہ تقریبا چار سے پانچ گھنٹے کے اندر اندر اس میں سے دھوان نکالنا بند ہو جائے گا اور چاروں سے ملفار تیل ہوگا خود با خود قائم ہو جائے گا یہ ایک دوسرے کا پانی پی کے قائم ہو جاتے ہیں دھائی کلو آپ کو قائم سیمبل فار بھی دے گا چار کلو سیمبل فار میں سے دھائی کلو سیمبل فار آپ کا قائم ہو گیا بغیر کسی ایک سیدھ بھی کوئی ہیڈا نہیں مارا کوئی نیلا ساما نہیں مارا کچھ نہیں کیا یہ سرخ رنگ کا تیل ہوگا آگ پر ڈھنڈا کریں گے جانا جائے گا کہ دھائی کلو آپ کا قائم سیمبل فار تیار ہو جائے اس کو پیس میں یہ آپ کا دابو ہے ابھی آپ نے ایک اور سیمبل فار سفید بلولی کی ٹکی لینی ہے اور یہ جو دھائی کلو ہے سیمبل فاروں اپنا دابو اوپر آگے اس کو بند گلک ملک کر کے زمین کی اوپر کچھ ہی رکھیں اور اوپر سے دس سیر اوپنوں کی آگ ریزیں بڑھ رکھیں یہ سیمبل فار اندر جو ایک پاؤ ہوگا یہ چرک کھا کے قائم نار نکلے گا ابھی آپ نے دھائی کلو دابو کو پیس کے پھر دبے میں رکھنے نہ رکھیں اور ایک پاؤ سیمبل فار جو قائم کیا اس کے اندر سفید اس کو پیس کے قوار اندر کے پانی سے اس کی کٹھانی بنا لیں اور اسی کا ڈھکن بنا لیں اس کٹھانی اور ڈھکن کو خوش کر کے کٹھانی کے اندر پانی سے دولہ پارا ڈالیں اور اسی سیمبل فار کا ڈھکن دے کہ سیمبل فار سے ہی لا پاند کریں اور اس کو اچھی طرح خوش کریں گے خروڑ کی معنی خوش کھوڑے اب ڈھائی کلو دابو کڑائی میں ڈالیں تیسرا حصہ نیچے اوپر کٹھانی رکھیں اور دو حصے چاروں سیمبل فار کا دابو اوپر میں دو چھوڑی آج پہ بہتر گھنٹے پکا لیں ہندہ کر کے آپ سیمبل فار کی کٹھانی میں سے پارا نکالیں کہ پانچ دولہ پورا نکرے گا ایک رکھتی کام نہیں ہوگا تھوڑا سا گھڑا ہو دے گا یہ چھوچ پاڑا ہوگا یہ لگا کا ایمون نار پاڑا ہے یہ نو گرام پاڑا لے کے تین گرام براتا سونا خرد کریں اس کے پر تین گرام براتا سونا اور نو گرام براتا سونا خرد کر کے سونے پارے کی گولی بنا لے ابھی بابا نیم اہدر نے انوز کا بیان کیا کاسٹک پتری اور گھنڈک سوڈیم پتری سوڈیم پتری سوڈیم سلفائٹس کی بات کیے دی تو میں ایک دل دل نہ کہوں میں اس کے آئے ذکر کرتا ہوں آپ کو کہ ہم نے تین پاؤں گھنڈک لے نہیں تین پاؤں کاسٹک پتری تیہ بتائیں کاسٹک اور گھنڈک تیہ بتائیں دے گے خودی میں اس کو ہند کر کے اس کو کپا ستا سے روکنوں کی آگیں یہاں سے نکالیں جو کچھ نکلے اس کو پیس رہیں اس کے اندر پھر تین پاؤں گھنڈک مزید ڈال کے پھر تسکلوں کی آگ دیں اس کو نکال کے پانی میں ہلتا رہیں گے تو گھنڈک بھی تیل ہو جائے گی پانی میں ہالتا ہوں اس کے اوپر ٹھاڑنی کی چھٹکیاں دیں گے گھنڈک نیچے بیٹھ جائے گی اور پانی میں کاسٹک کھال شکا رہے گا وہ نکال دیں گھنڈک کو دو سے پچھ شکا رہے گا یہ آپ کی قائم گھنڈک ہے ابھی پانچ لولہ یہ قائم گھنڈک لیں کسی کتھالی میں آدھی نیچے ڈالیں اور اوپر سونے پارے کی گھنڈک اور اوپر آدھی گھنڈک ڈال کے اس کو گھنڈک کر کے کڑائی میں رکھیں اور اوپر سے آدھا کلو اوپروں کی چورے کی آگیں آگ تھنڈی وزے راک ڈالیں پھر آدھا گھنڈک آگیں تین عمل کریں ایک ہی گھنڈک میں تو سونے پارے کی گھنڈک 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 آگ کی کسکہ ہوگے نکلے گی یہ تقصیل ہے کہ سوئی کا نکاح کام کر دی ہے تو شگر پہ بھی کام کر دی ہے، فال جھبک پہ، اسابی پٹھوں کی کمجوری پہ، کھوٹے پاہ پہ اور جس کے ساتھ ساتھ یہ سونے پارے کی گھنڈک گھنڈک امراض ایس افیسہ میں بھی کام کر دی ہے کینسر پہ، بدندر پہ اور مختلف امراض ایس افیسہ کے امراض میں کام کر دی ہے یہ پارہ میں نے آپ کو بھیان کر دی ہے باکی باہ میں نے آپ کو گھنڈک کیا دی ہے کیا چاہتے ہیں بلاک اللہ، یہ تھے ہمارے یہ پہی میرے پیارے پہی ہیں یہ اللہ نے کو جزائق ہے تو تھوڑا سا مہت آتی ہے یہ ہوتی ہے کاسٹک، سوڈیم کاسٹک اسے سوڈیم کاسٹک پتری ہی ہوتی ہے اور اس کی آگے کی چار پتری ہے یہ ہی میں پارے کو ٹیمڈا پیل کر دی ہے کاسٹک یہ ہی شورے کو، سوڈیم پتری بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کوئی خطرناشی نہیں ہے یہ صرف گندگ اور نمک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ تکیو مرمانچ، جزاک اللہ